اسلام علیکم میں حفظ عباری افصال حکیہ اسرائیلی وزارت اتفاع نے اعلان کیا ہے کہ تیل عبیب نے پیر 6 جولائی کے صبح ایک نے جاسوس سیٹلائٹ کو لانچ کیا ہے اسرائیلی وزارت اتفاع کی جانب سے یہ بیان بھی جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ اس کا تازہ ترین اساسہ ہے جو اس کے ازلی دشمن ایران کے خلاف تحقیقات میں اور جاسوسی کے لیے استعمال ہوگا اسرائیل کے وزارت اتفاع اور اگلی باری کے نامزد وزارت اتفاع نے اس پیش رفت کی تعریف کی ہے وزارت اتفاع نے بیان بھی کہا کہ اسرائیل کی وزارت اتفاع اور اسرائیل ایر سپیس انڈسپیس نے مقامی وقت کے مطابق صبح چار بجے کامیابی کے ساتھ آف ایک سکسٹین جاسوس سیٹلائٹ کو لانچ کیا ہے اسرائیلی وزارت اتفاع نے دو ٹروک مواضح انداز میں کہا کہ اسرائیل کی اسلامتے کے لیے ٹیکنیکل برطری اور ذہانت کی صلائتیں ضروری ہیں ہم ہر مقام پر ہر جگہ اور ہر محاص پر اسرائیل کی صلائتوں کو اور مستقم اور برقرار رکھنا جاری رکھیں گے وزارت اتفاع کا واضح اعلان ہے کہ اس جاسوس سیٹلائٹ کا استعمال ایران کی جہری سرگرمیوں کی نگرانے کے لیے کیا جائے گا دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ایران پر اسلہ کی پبندی توسی سعودی عرب اور امریکہ کے مفاد میں ہے ساتھ ہی امریکی اور بہرینی بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ایران پر اسلہ کی پبندی میں توسی کی جانی جائے گا آپ نہ حیال رکھیں گے پھر ملیں گے ایک نہیں ہم کے ساتھ بسلام علیکم